اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین محترم ناظرین کرام ایک بار میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ساری اہم باتوں کے دوران اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات کی طرف واضح اشارہ فرما دیا کہ میدان احد میں جو لوگ شہید کیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے میں یہاں پر ایک روایت آپ کے گوشی اوزار کر دوں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی نفس مرنے کے بعد دنیا میں نہیں آنا چاہتا سوائے شہید کے وہ صرف اس لیے دنیا میں آنا چاہتا ہے تاکہ دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اونچا مقام حاصل کرے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر تمہیں معلوم ہے تمہارے اببہ کہاں ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں سبز قالب میں جنت میں رکھا ہے روح ان کی روح کو سبز قالب عطا کیا ہے اور اللہ پوچھتا ہے عبداللہ تمہیں کچھ چاہیے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے جب اللہ اسرار کرتا ہے تو کہتے ہیں تو اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے دنیا میں ایک مرتبہ اور بھیج دیں تاکہ میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوں اور میرا مقام اور اونچا ہو اللہ فرماتا ہے یہاں جو آ جاتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ بات صاف ہو گئی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اللہ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے یہ ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی نصیحت اور عبرت کے لئے بیان کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آیتوں کے مفاہیم کو اور ان کے تقاضوں کو سمجھ کر ہم پورا کریں ناظرین کرام بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں اللہ رب العالمین کی جن پر نعمت نچھاور ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے دین کو قریب سے سمجھنا نہیں چاہتے خواہ وہ یہودی ہوں منافقین ہوں یا مشرقین ہوں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْ لِلَهُمْ خَيْرُ لِيَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْ لِلَهُمْ لِيَزْدَادُ وِيثْمَا وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا ہے ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لئے آسانیہ کر رہے ہیں تو یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہے اِنَّمَا نُمْ لِلَهُمْ ہم اس لئے انہیں ڈھیل دیتے ہیں لِيَزْدَادُ وِيثْمَا تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں وَلْهُمْ عذابُ مُحِين اور ایسے لوگوں کے لئے انتہائی دردناک عذاب ہے میں یہ واقعہ ارز کر دوں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی بلکہ یہ کہا کہ تمہارا پروردگار مقروض ہے فقیر ہے واقعہ یوں ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ آیت نمبر 245 میں فرمایا مَن دَلَّذِي يُقْرِزُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا کرے تو یہودیوں نے تعانیٰ دینا شروع کیا کہ تمہارا رب تو فقیر ہے ہم گنی ہیں ہم سے قرض مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنُوا عَغْنِيَا سَنَكْتُبُوا مَا قَالُوا اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم گنی ہیں اور ہم نے اللہ فرماتا ہے سَنَكْتُبُوا مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الْأَنْبِيَا اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بغیر کسی حق کے وَنَقُولُ عُدُوقُ وَعْدَابَ الْحَرِيقِ اور ان کے لئے اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے کہ وہ اللہ کے خلاف چاہے جو بھی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے کتنی بھی تقزیب کریں انہیں تو بھڑکتا ہوا دہکتا ہوا عذاب حرارت وعلا عذاب انہیں چکھنا ہے اللہ رب العالمین نے انہی کا انجام کئی آیتوں میں بیان فرمایا اور یہ احساس دلایا کہ دنیا سے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے حقیقت یہ ہے کہ قیامت ہی کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ کون دنیا میں کامیاب ہو گیا کامیابی تو یہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقی کامیابی سے ہم کنار ہوا آگے اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کی طرف اشارہ کیا ہے واقعہ یوں ہے جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ حارث بن خزرج اس قبیلے سے آپ کا گزر ہوا آپ کا ارادہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایادت کرنا تھا چنانچہ آپ ان کی ایادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے قبیلہ حارث بن خزرج میں آپ نے مشرقین منافقین اور یہودیوں کو ایک جگہ جمع پایا آپ وہاں تشریف لے گئے آپ نے سلام کیا عبداللہ ابن عبی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس نے کہا اے محمد پیچھے ہٹو تمہاری سواری کی گرد سے میں پریشان ہوں بہرحال وہاں ایک تنازہ ہو گیا اور مسلمانوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعید بن عبادہ کے پاس تشریف لائے آپ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابن سلول آپ کے ہجرت مدینہ سے پہلے قریب تھا کہ مدینہ کے لوگ اس کی تاج پوشی کرتے اور یہ مدینہ کا سردار ہو جاتا اسی دوران اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور اس کی ساری سرداری جاتی رہی اسی وجہ سے یہ انکار کرتا ہے تقزیب کرتا ہے اس وقت حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رئیس المنافقین کی وضاحت کی اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کو نقل کیا لَتُبْلَعُنَّ فِيَ مُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اگر تم مومن ہو تو ضرور عزمائے جاؤگے تمہارے مالوں کے بارے میں جان کے بارے میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُطُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ اور اپنے سے پہلے اہلِ کتاب سے ایسی باتیں سنوگے جنہیں تم پسند نہیں کروگے وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقُ عَدًا کَثِرًا اور مشرقین کے طرف سے اہلِ کتاب کی طرف سے تمہیں تکلیف دی جائے گی اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اپنے پیغمبر کی حوصلہ افضائی کی اور فریص سورہ سورہ آل عمران کی آخری رکو میں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کہہ کر اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کی طرف اشارہ کیا ہے اس آیت کی شان نزول میں اختلاف ہے مفسرین کے درمیان حقیقت یہ ہے کہ یہ شان نزول سورة البقرہ کی اس آیت کریمہ جس میں اللہ نے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاِقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ کہا اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے در حقیقت اس آیت کا بھی وہی شان نزول ہے یہ دیکھو آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات کا اُلٹنا پلٹنا یہ ساری چیزیں کیا اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اقل والوں کے لیے کافی نہیں ہیں اس طرح سے اللہ رب العالمین نے دعوت فکر دی ہے اس کے بعد صحابہ اکرام کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے آخر میں میں عرض کرتا چلوں کہ نجاشی بادشاہ چونکہ مسلمان ہو چکا تھا جب اس کی موت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی آپ نے صحابہ اکرام کو نماز جنازہ غائبانہ ادا کی یہودیوں نے تعانیٰ دینا شروع کیا کہ نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ یہ پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ عیت کریمہ نازل ہوئی وَإِنَّا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْكُمَا مَا اُنزِلَ عَلَيْهِمْ خاشعین للہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو انجیل پر بھی ایمان رکھتے تھے اور قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نجاشی بادشاہ کی طرف سے اللہ نے یہودیوں کا دفاع کیا ہے اور مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقیم کی ہے ناظرین اکرام سورہ آل عمران کے بعد سورہ نسا قرآن کریم کی چوتھی سورہ ہے اب باری ہے سورة النسا کی سورہ نسا یہ بھی مدنی سورہ ہے ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس میں ایک سو چھاتر ون سیونٹی سکس آیات ہیں اور تقریباً چوبیس رکوں ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی اس لئے اس کے مدنی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مدنی زندگی میں ہوا تھا سورہ نسا میں بندوں کے حقوق کی تلقیم کی گئی ہے جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے حقوق کو واضح کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سبوں کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے جوڑے کو بھی اسی جان سے پیدا کیا یہاں پر انسانی رواداری کا تذکرہ ہے ہر انسان انسان ہونے کے ناتے دوسرے انسان کا بھائی ہے دنیا کا کوئی بھی انسان وہ علامت ہے آدم علیہ السلام کی آدمیت کی طرف اشارہ ہے اس بات کی علامت ہے اس بات کا غماز ہے کہ اس کا حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوہ علیہ السلام سے بڑا گہرا رشتہ اور ربط ہے تو سب سے گہرا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے اللہ رب العالمین نے یہاں اس کو واضح کیا ہے کہ آدم اور حوہ سے ہم نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو فیلا دیا یعنی عورتیں بھی بنی آدم ہی ہیں ان کا حق بھی اتنا ہی ہے انسان ہونے کے تئیں حقوق کے تئیں جتنا حق مردوں کا ہے یعنی جنس کے اعتبار سے انہیں کوئی کمی نہیں ہے اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو تخصیص کی ہے مردوں کی فضیلت کی اس کی بات الگ ہے وہ اور بات ہے اللہ رب العالمین مردوں اور عورتوں کی طبعیات سے ان کی جبلت سے ان کے جنس سے اللہ رب العالمین واقف کار تھا اس لیے ان کی صلاحیتوں کے مطابق اللہ نے ان کو ذمہ داری سوپی ہے مردوں کی ذمہ داری نان و نفقے کی ہے کمائی کی ہے مرد حکام ہیں اور عورتوں کو امور خانہ داری کی ذمہ داری عطا کی گئی ہے وہ گھر کی ملکہ ہیں اللہ رب العالمین یہ واضح کیا ہے کہ صرف عورت ہونے کے ناتے اس کی حق تلفی نہیں کی جا سکتی اس کا استحصال نہیں کیا جائے گا اور اللہ نے فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس کے حوالے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور وَتَّقُ الْأَرْحَام اور رشتوں سے ڈرو رشتوں سے ڈرنے کا مطلب ہے رشتے جوڑو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ صرف مسکین پر صدقہ ہے لیکن وہ صدقہ اگر رشتے دار پر ہے تو دوہرہ عجر کا باعث ہے ایک تو صدقے کا عجر ہے ایک صلح رحمی کا عجر ہے عرش معلہ سے رحمت معلق ہے اور وہ دعا کرتی ہے اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ جو مجھے توڑے تو اسے توڑ اللہ رب العالمین نے اس سرح میں حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے بندوں کے حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوا نَبِهِ وَالْعَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے واقعی تم بندوں کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے یہاں پر بندوں کے حق میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یتیموں کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے آداب سکھائے ہیں کہ یتیم جب بالک ہو جائیں باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کرو اور ان کے اچھے مال کو لے کر خراب مال بدلے میں نہ دو یتیموں کے مال اور ان کی کفالت کے سارے آداب اللہ رب العالمین نے سکھائے ہیں اور بتایا ہے کہ یتیموں کا مال کھانا یہ بڑے گناہ کی بات ہے یہاں پر میں یہ ارز کرتا چلوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بھانجے اور وہ نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ اس آیت کریمہ کا کیا شان نزول ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک سے زائد نکاح کی تلقین کیوں کی حضرت عائشہ نے سمجھایا اے میرے بھانجے دیکھو پہلے ایسا دستور تھا کہ جو لونڈیاں لوگوں کو پسند تھی اپنی ان لونڈیوں سے رشتہ تو کر لیتے لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتے یہ سوچتے کہ یہ تو لونڈی ہے میں نے رشتہ کر کے اس کے ساتھ احسان کیا ہے اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا اگر تمہیں لونڈیوں کو رشتے میں رکھنا ہے تو ان کے حق ادا کرو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے ساتھ تو پھر آزاد عورتوں میں سے ایک کے بجائے دو دو نہیں تو تین یعنی ایک دو دو تین تین چار چار بیک وقت رشتے کر سکتے ہو لیکن چار سے زائد پر پابندی آید کر دی اور چار کی اجازت بھی بشرت انصاف کے حکم دیا ورنہ فواحدتا کہا کہ اگر جو اپنی عورتوں کے درمیان انصاف نہ کرے اس کے لیے ایک سے زائد نکاح کرنے کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی دو بیمیاں ہیں اور ایک کی طرف مائل ہو جائے گا ایک کا حق ادا کرے گا ایک کو محروم رکھے گا قیامت کے دن آئے سے آئے گا کہ اس کا ایک بازو جھکا ہوگا لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ بیمیوں کے درمیان نائنصافی کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو دو تین تین چار چار بیک وقت میں لیکن چار سے زیادہ رشتے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے بیک وقت حضرت غیلان بن سلمہ ایک صحابی تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیمیاں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کو منتخب کرو چھے کو طلاق دے دو اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں حارث بن قیس ان کی بھی جب وہ مسلمان ہوئے تو آٹھ بیمیاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کو باقی رکھنے کا حکم دیا اور بقیہ کو چھوڑ دینے کا حکم فرمایا اس طرح سے عورتوں کے حقوق کی تلقین کی گئی ہے اسی طرح سے لوگوں کو ان کے مال کی تلقین کی گئی ہے حضرت سعاد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ کی بی بی نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعاد کے بھائی نے پورا مال ہڑپ لیا ہے اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پر غشی تاری ہوئی اس حالت میں انہوں نے شکوا کیا کہ میں اپنا مال کیسے تقسیم کروں تو اللہ رب العالمین نے مال کو تقسیم کرنے کے طریقے بتا دیئے اور پھر اللہ نے اس کے آگے مسلمانوں کو وسیعت کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے مالوں کی اپنے اولاد کے درمیان مال کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے آیت میراس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کا مسلم معاشرہ ان تمام خوبیوں سے دور ہے لوگ اپنے اپنے حقوق سے محروم ہیں ان کا حق ان کو حاصل نہیں ہے اپنی وراثت سے لوگ محروم ہیں پوری زندگی پریشان حالت سے گزار دیتے ہیں تنگ دستی میں نکال دیتے ہیں لیکن ان کو ان کے حق ادا نہیں کیے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الفرائض کی بڑی تلقین کی ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک علم ہے اسے سیکھو سکھاؤ سماج میں فیلاؤ بتاؤ کہ کن کا مال میں کتنا حق ہے اور وہ حق کو نافذ کیا جائے اور اللہ کی حدیں ہیں اللہ کی حد بندیوں سے تجاوز نہ کرو جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے گا اللہ رب العالمین اسے آگ میں داخل کرے گا اور جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارے گا رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ عورتوں کے استحصال کا تذکرہ کیا واقعہ یوں ہیں کہ ابتداء اسلام میں جو عورتوں سے زنہ ہو جاتا تھا بدکاری سرزد ہو جاتی تھی ان کے لئے کوئی متعین سزا نہیں تھی بلکہ اللہ نے فرمایا تھا وہ عورتیں جو تم میں سے برائی کا مظاہرہ کریں فحش کا مظاہرہ کریں بدکاری کرلیں چار گواہ طلب کرو اگر چار اینی شاہد گواہی دے دیں تو پھر تم بطور سزا کے تعذیر کے ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان کو وفاد دے ان پر موت تاری کر دے یا ان کے لئے کوئی سبیل پیدا کرے لیکن جب زانی اور زانیا کی سزا اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی تو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضو عنی خضو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو مجھ سے سیکھ لو دیکھو اللہ نے تمہارے لئے عورتوں کے لئے جن کی گواہی دے دی جائے جن کا زنا ثابت ہو جائے ان کے لئے اللہ نے سزا مقرر کر دی کوارے کواریوں کے ساتھ ہیں تو ان کے لئے جلد و میعہ و نفی و سنہ سو کوڑے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کرنا ہے لیکن اگر وہ زانی اور زانیا شادی شدہ ہیں تو ان کو سو کوڑے اور رجم کرنا ہے اور رجم میں ہی کوڑے کی سزا مدغم ہو جاتی ہے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوارے مرد عورتوں کو سو کوڑے اور ایک سال جلا وطن کی سزا سنائی اور شادی شدہ زانیاں کو آپ نے رجم کی سزا سنائی یہاں چونکہ رجم کی بات نہیں ہے انشاءاللہ سورہ نور میں ہم رجم کے سلسلے میں بہت ساری اہم باتیں آپ کے گوشت گزار کریں گے میں یہاں پر صرف یہ ارز کر دوں زنہ کی یہ ابتدائی سزا تھی بعد میں اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی اور زنہ کا عام حکم آ گیا اس کے بعد چونکہ بدکاری اور گناہ کے بعد توبے کا مرحلہ ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے توبے کے اصول بتائے ہیں اِنَّمَ تَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَتٍ توبہ تو انہی لوگوں کے لئے ہے جو برائی کرتے ہیں نادانی میں تم میتوبون من قریب لیکن برائی کرنے کے فوراں بعد احساس ہوتا ہے ندامت ہوتی ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اس لئے کہ وہ حقیقت کا جاننے والا ہے حکمت والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا اللَّهِ يَقْبَلُ تَوْبَتَ مِنْ عَبَادِهِمْ عَالَمْ يُغْرْغِرْ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرے کی نوبت نہ آئے جہاں کنی کا عالم نہ آئے ورنہ فرعون نے بھی توبہ کیا تھا جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و حارون لیکن ایسے وقت کی توبہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَيْسَتِ تِوْبَتُ لِلَّذِينَ اَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّ تُبْتُ الْآنِ ان لوگوں کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے جو برائی تو کرتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے جب کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں اللہ رب العالمین نے عدب سکھائے ہیں کہ توبے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی گلتی پر نادم ہو نادانی میں گلتی کرے اور گلتی کرنے کے فوراً بعد توبہ کرنے کی کوشش کرے اور اسے عادت نہ بنا لے کہ عادی نہ بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو اپنی گلتیوں پر نادم ہوتے ہیں آدم علیہ السلام سے ہمیں یہ ورثیں میں ملا ہے کہ ہم سے گلتیاں ہوں تو ہم اپنی گلتیوں پر نادم ہوں آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کو استعمال کیا آپ اس کے قریب گئے گلتی ہوئی فوراً نادم ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا کہا اپنے رب سے دعا کی اپنے ظلم کو ایکسپٹ کیا اپنی گلتی پر نادم ہوئے اور بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کیا ہم بھی بنی آدم ہیں ہمیں بھی اپنی گلتیوں پر نادم ہونا ہی چاہیے اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور انسان کہتے ہی اس مخلوق کو ہیں جس سے بار بار بھول چک ہو اور بھول چک ہونے کے بعد وہ اپنی گلتی پر نادم بھی ہو اس لیے اللہ رب العالمین نے توبے کی تلقیم کی ہے یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہوا کرتا تھا اللہ رب العالمین نے اس کا بھی قلعہ کما کیا ہے مثال کے طور پر میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس غیرت کو زندہ کیا اور کہا سنو اپنی سوتیلی ماں سے اپنے باپ کے بعد نکاح مت کرو جو آج تک ہوا سو ہوا یہ فہش ہے یہ برائی ہے آج کے بعد ایسا نہ ہو اسی طرح سے ایک خامی اور غلطی یہ تھی عورتوں کا ایک استحصال یہ ہوتا تھا کہ دو سگی بہنوں کو لوگ نکاح میں رکھتے تھے اللہ رب العالمین نے اس پر بھی پابندی آیت کی اور فرمایا وَأَنْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْاُخْتَئِينَ إِلَّا مَا قَدْ صَلَفْ کہ دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس طرح سے صراحتا اللہ رب العالمین نے عورتوں پر جو مظالم ایام جاہلیت میں ہو رہے تھے اللہ رب العالمین نے ان کا قلعہ کاما کیا ان کو ختم کیا اور سور نساء میں بندوں کے حقوق کو واضح کیا میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں اللہ رب العالمین نے کچھ حرمت کے نصبی رشتے اور کچھ رضائی رشتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم اللہ نے فرمایا تم پر تمہاری ماںیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری فوفیاں وخالاتکم تمہاری خالائیں و بناتالاخی و بناتالاخت اور تمہارے بھتیجے بھانجیاں و امہاتکم اللہ تیرضعنکم اور تمہاری رضائی بہنیں و امہات نسائیکم تمہاری ساس اور تمہاری وہ پروردہ بچیاں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری عورتوں کے پہلے شوہروں سے جو بچیاں تمہاری پرورش میں ہیں اللہ تی دخلتم بہنہ ان عورتوں کے پہلے شوہروں سے جن سے تم نے دخول کیا ہے فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِہنَّ یہ ساری عورتیں تمہارے لئے حرام ہیں اگر ان عورتوں سے تم نے دخول نہیں کیا ان کی جو بچیاں ہیں وہ تمہارے لئے حرام ہیں اللہ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُوا اَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اس طرح سے بہووں کو بھی اللہ نے محرم قرار دیا کہ تمہارے بچوں کی جو بیویاں ہیں تمہارے سگے بیٹوں کی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور تمہیں اللہ نے منع کیا ہے یہ بھی حرام ہے کہ تم دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو اور جو کچھ ایسا پہلے ہو چکا ہے تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس پورے پارے میں اللہ رب العالمین نے بندوں کی بہت سارے حقوق اہل کتاب کی بہت سارے خیانتوں کو واضح کیا ہے خصوصاً سورة النساء میں عورتوں کے حقوق کو یتیموں کے حقوق کو پڑوسیوں کے حقوق کو خصوصاً مد نظر رکھا گیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کریں اس کی باز فرس ہوگی اللہ کے روبرور اس کی جواب دہی ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کے معانی اور مفاہم کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی